السلام علیکم ہمارے ایک ویور افشان ناظرین نے فرمائش کی ہے انہیں خیمے کی ماکرونی کی رسیپی چاہیے تھے تو ان کے لئے میں نے یہ رسیپی بنایا ہے بہت ہی زیادہ جھٹپٹ بن جاتی ہے بہت ہی زیادہ مزیدار بنتی ہے چلیے بسم اللہ کہتے ہوئے اس خیلی خیلی خیمہ ماکرونی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے پان اور اسے کے اندر شامل کریں گے چار چائے کی چمچ تیل اور تیل جیسے ہی گرم ہو جاتا ہے ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک میڈیم سائز چاپڈ اونین اونینز کو یعنی کی پیاز کو ہمیں تھوڑا سا براؤن ہونے تک اچھے سے بھوننا ہوگا پیازیں ہمارے سے تھوڑا سا براؤن ہو چکے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر شامل کریں گے ایک باری کٹی ہوئی ہریمچ اور ایک میڈیم سائز کا کٹا ہوا ٹاماتر سبھی چیزوں کو مکس کرتے ہوئے ایک منٹ تک اچھے سے بھوننا ہوگا تاکہ ٹاماتر تھوڑا ساپٹ ہو جائے اور ایک منٹ ٹاماتر ذ находなら م بنے کے بعد اندر شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون ڈھرک اور ایک ٹی سپون ڑھن کا پہ Dean اسے ہی گھر ہی ح abbadہ میکس کرتے ہوئے ہمیں ٹاماتر خوف نہ کر منا ہوں sustaining Au52 ان کے اندر شامل کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ٹامٹر اچھے سے گل چکے ہیں ابھی میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں پاؤ چمچ حالدی پاؤ چمچ اس کے اندر لائل مچ پاؤڈر شامل کریں گے کیونکہ میں نے ہرمشی ڈالی ہے اس لیے تھوڑا اچھا لائل مچ کم ڈال رہی ہوں اور دو پینچ جتنا گرم مسالہ اس کے اندر شامل کریں گے اور سبھی چیزوں کو مکس کرتے ہوئے اچھے سے بھون لیں گے سکھی مسالے ڈالنے کے بعد اگر مسالے نیجے سے چپک رہی ہوں تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں اور اسے پھر سے بھون سکتے ہیں ایک منٹ تک اچھے سے بھوننے کے بعد میں یہاں پر شامل کر رہی ہوں گلا ہوا خیمہ یہاں پر میں نے ہاتھ کا خیمہ کا استعمال کیا ہوا ہے وہ تھوڑا سخت رہتا ہے اس لیے میں نے اسے کو حلدی نمک ڈال کر اچھے سے گلا لیا ہے آپ اگر مشن کا خیمہ کا استعمال کر رہی ہوں تو ایسے ہی اس وقت اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور مسالے کے ساتھ خیمہ کو بھون سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر گلا ہوا خیمہ کا استعمال کیا ہوا ہے تو اسے اچھے سے پکائیں گے ایک دو منٹ کے لیے تک کہ جو مسالے کے فلیورز ہیں وہ خیمہ کے اندر آ جائیں اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں کٹا ہوا حرادھنیا اور اسے ایک اچھا سا مکس دے دیں گے اور اب میں شامل کر رہی ہوں ویجیٹیبلز پاو کپ میں مطر شامل کر رہی ہوں آدھا کپ اس کے اندر کٹے ہوئے گاجر جائیں گے کٹے ہوئے بینز جائیں گے اور تھوڑا سا منا شیملا مرچ بھی اس کے اندر ڈالا ہوا ہے یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے آپ کو اور آپ کے بچوں کو اگر ویجیٹیبلز پسند نہ ہو تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں مجھے میکرونی کے ساتھ ویجیٹیبلز پسند ہے تو یہ نیٹ کے لیے اسے اچھے سے بھون لیں گے اور اب میں شامل کر رہی ہوں میکرونی دو کپ میکرونی اس کے اندر شامل کریں گے یہ سوکھی میکرونی ہے میں نے اسے گلائیا نہیں ہے ابھی ہم اس کے اندر گلائیں گے ایک اچھا سا مکس دے دیں گے ایک منیٹ تک اسے اچھے سے فرائی کرتے ہوئے اور دو کپ میکرونی کے لیے دو کپ پانی ہی جائے گا اسے زیادہ نہیں جائے گا چاہے تو آپ تھوڑا کم کر سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں کرنا ہے کھلی کھلی میکرونی کے لیے اتنا کافے ہوگا اوپر سے شامل کر رہی ہوں نمک کیونکہ میں نے خیمے بھی نمک ڈال کر گلائیا ہے تو تھوڑا کم ہی ڈال رہی ہوں تو ابھی سب چیز وزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ نمک جو ہے ہمارا اچھے سے مکس ہو جائے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کوکر کی لٹ کو لگائیں گے اور میڈیم فلیم پر رکھتے ہوئے ہمیں صرف دو ہی وزل لینا ہے دو وزل آنے کے بعد کوکر کو فوراں ہی بند کریں گے اور اگر آب کو جلدی ہے تو اسے کھول دیں اور پھر اسے تھنڈا ہونے کے بعد کھولیں اور یہ میں نے کوکر تھنڈا ہونے کے بعد کھولا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست کھلی کھلی میکرونی بن کر تیار ہوئی ہے صرف دس منٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں میرے ریسیپی پسند آتی ہو تو اپنے دوست آپ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے آگے بڑھنے میں مدد کریں پھر ملتے ہیں اگلی نئے ریسیپی کے ساتھ تب تکلے اللہ حافظ